سنہیں امین یہ پتہ ہیں ہمیں کہ اس وقت چاہے دوہ زہرہ کا جو کیس اس میں اپ ڈیٹ کیا ہے کیا ہوا جو کوڈ کارڈ ہوتا تھا انکی میٹ ہو چکا ہے میڈیکل بورڈ کے حالے سے جی دیکھیں شوکر صاحب سندھ ہائی کوٹ نے یکم نومبر کو ایک آرڈر کیا تھا زہرہ کازمی کیس میں اس میں عدالت نے محکمہ صحت کو ایک ڈائریکشن دی تھی کہ اس میں اس معاملے میں جو ہے وہ میڈیکل بورڈ دوبارہ سے تشکیل دیا جائے اور اس میں ڈاکٹر فاطمہ ریاض کی جگہ کسی اور چائل سائٹیٹرسٹ کو شامل کیا جائے تو عدالت کے اس حکم پر تین نومبر کو محکمہ صحت کی جانب سے عمل درامت کر دیا گیا ہے انہوں نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس میں ڈاکٹر فاطمہ ریاض کی جگہ ڈاکٹر آئیشہ سروت کو شامل کیا ہے جن کا تعلق لیاری جنرل اسپطال سے ہے اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جسے یہ ہدایت کی گئی ہے ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق شیلٹر ہوم میں رہائش پذیر مغویہ بچی کا جو ہے وہ نفسیاتی معاینہ کر کے پندرہ دن میں ریپورٹ جو ہے وہ ٹرائل کوٹ میں پیش کی جائے تاہم محکمہ صحت کی جانب سے یہ جو دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس پر مدعی مقدمہ کے وکیل جبران ناصر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے سیکیٹری ہیلتھ کو جس میں انہوں نے اس پر کچھ تحفظات کا اظہار کی ہے انہوں نے کچھ ریز کی ہیں اپنے خط میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یکم نومبر کو جو سماعت ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر فاطمہ ریاض کا جو کنڈک تھا وہ بلکل نامناسب تھا اور کوٹ روم میں جو کچھ ہوا اس سے نہ صرف کیس ڈیمیج ہوا بلکہ جو مدعی مقدمہ کی ساخت تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یکم نومبر کو جو سماعت ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر فاطمہ ریاض نے جسٹس سلاہ الدین پمر کی کوٹ میں آ کر یہ بتایا کہ جب وہ معاینہ کرنے گئی وہاں پہ تو اس کے بعد انہیں معاونے خصوصی شہل الرزا کی جانب سے لائف تھریڈز یعنی سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیاں اس کے علاوہ عدالت کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مدعی مقدمہ مہدی علی قازمی کی جانب سے انہیں ایک سوٹ اور پانچ ہزار روپے جو ہے وہ گفٹ ملا ہے وہ تمام چیزیں انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی اور اس کے بعد ان کا جو روئیہ تھا وہ ان تمام چیزیں ڈائریکٹ جج صاحب کے پاس جانے کی انہوں نے کوشش کی انہیں روکا گیا عدالتی عملے کی جانب سے تو کافی سمجھانے کے بعد انہوں نے وہ چیزیں کوٹ کے ریڈر کے حوالے کی اور وہ جج صاحب تک پہنچی تو جج صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ پہلے کبھی کوٹ میں پیش ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کا منفی جواب دیا انہوں نے کہا اسے پہلے کبھی کوٹ میں پیش نہیں ہوئی ہے تو یہ کافی ڈراما جو ہے وہ کریٹ ہوا تھا اس دن جس کے بعد ایک درخواست ڈائر کی گئی تھی تین نومبر کو اور کے جو نیا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور ڈاکٹر فاطمہ ریاض کی جو ریپوٹ ہیں وہ کنسیڈر نہیں کی نہ کی جائے عدالت نے یہ حکم دیا تھا اس پر عمل درامت کرتے ہوئے اب محکمہ صحت نے تین نومبر کو ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس میں ڈاکٹر فاطمہ ریاض کی جگہ ڈاکٹر آئیشہ سروت کو شامل کیا گیا اس پر نرخواست گزار کے جو وکیل ہیں مدعی مقدمہ مہدی کازمی کے جبران ناصر انہوں نے ایک خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فاطمہ ریاض کا رویہ جو ہے وہ نامناسب تھا مہدی علی کازمی کو جو ہے وہ ان پر الزامات لگائے اور ان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے جبکہ ڈاکٹر فاطمہ ریاض کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی چیزیں اس سے لیٹر میں جو ہے وہ ڈسکلوز کی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ ریاض جو ہیں وہ جونئر ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے ایک سینئر ڈاکٹر کی سٹیمپ استعمال کی ہے جو ایک کرمنل ایکٹ ہے اور اسے کیس کو نہ صرف ڈیمج کیا گیا ہے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مہدی علی کازمی کیا کیس بھی اسے جو ہے وہ خراب ہوا ہے اور ڈاکٹر فاطمہ ریاض نے انتہائی نام مناسب روائیہ اختیار کیا اور جونئر ڈاکٹر ہوتے ہوئے ایک سینئر میڈیکل افسر کی مہر استعمال کی اور ان کا یہ عمل جو ہے وہ مجرمانہ عمل ہے لہٰذا انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ ڈاکٹر عزمہ نے عدالت میں جو ایک تجویز دی تھی کہ چائل سائیکٹرسٹ جن کا تعلق آگا خان ہسپٹل سے ہے آئیشہ میاں انہیں اس میں شامل کیا جائے جبکہ لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ لیاری جنرل اسپتال اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل اسپتال سے کوئی بھی ڈاکٹر مکرر نہ کی جائے جو مغویہ کا معاینہ کرے جبکہ انہوں نے تین آپشنز رکھیں اس خط میں کہ آگا خان ڈاو میڈیکل یا جنہ اسپتال کے کسی چائل سائیکٹرسٹ جو ہے وہ مغویہ بچی کا معاینہ کرائے جائے اور یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے مدی مقدمہ کے جو وکیل ہیں جبران ناصر کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں اور تمام صورتحال انہوں نے اس خط میں ڈسکس کی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ ڈاکٹر فاطمہ ریاض کے کنڈکٹ کے حوالے سے محکمہ صحت کو خطوط لکھ چکے ہیں اور اب ایک نیا خط لکھا ہے کہ اس نئے میڈیکل میں لیاری جنرل اسپتال اور شہید محترمہ بین ازیر بھٹو میڈیکل اسپتال کے کسی ڈاکٹر کو شامل نہ کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر فاطمہ ریاض جنہوں نے معاینہ کیا تھا ان کا تعلق لیاری جنرل اسپتال سے تھا اور انہوں نے خدشیہ کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس کو انفلنس کر سکتے ہیں یا اپنے کسی کولیگ کے ذریعے اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں لہٰذا ان دونوں اسپتال لیاری جنرل اسپتال اور شہید محترمہ بین ازیر بھٹو میڈیکل اسپتال کے کسی ڈاکٹر کو اب اس میں شامل نہ کیا جائے ان سے معاینہ نہ کرائے جائے بلکہ آغا خان جنہ اور ڈاؤ کے کسی ڈاکٹر کو جو اس میں شامل کیا جائے جو معاینہ کر کے اپنی رپورٹ ٹرائل کورٹ میں پیش کرے گا سن آئی کورٹ کے آرڈر کے مطابق تاہم محکمہ سہت کی جانب سے اس کا کوئی جواب نہیں ملا لیکن مدی مقدمہ کی جانب سے اس نئے میڈیکل بورڈ پہ تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے اس کا جو خاتون کی ڈاکٹر فاطمہ ریاض اس کا ایشو کیا تھا اس کے لیے کہا جاتے ہیں کہ وہ خود جو ہے نا کچھ ڈیپریس بھی ہے اس کو جو جو ہے جو بلکل اس عمل کی انہوں نے اپنی ایک کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے اس روئیے پر معذرت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی یہ حالت پہلے بھی ہوئی تھی اور اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ماضی میں بھی ہو چکی ہیں لہٰذا وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہے اور انہوں نے اس تمام عمل کی وضاحت بھی کی تھی کہ انہیں منٹلی طور پر کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تہام انہوں نے اپنے اس عمل پر شرمندگی کا بھی اظہار کیا ہے جبکہ انہوں نے پہلے جو کنٹینشن رکھا تھا اس میں یہ کہنا تھا کہ جب وہ بھچی کا موائنہ کرنے گئی تھی تو انہیں چائے میں کچھ ملا کر پلایا گیا تھا جس کے بعد وہ ان کی جو منٹل کنڈیشن تھی وہ خراب ہو گئی تھی کہ ایون وہ مردوں سے بھی ہاتھ ملانا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا ٹیسٹ بھی کرایا تھا اس کی ریپورٹ بھی انہوں نے لگائی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عزمہ نے جو موائنہ کیا تھا جن کا طالب کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ سے تھا تو ان کی ریپورٹ بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ شیئر کر دی گئی تھی اس پر بھی پھر مدعی مقدمہ کے وکیل نے درخواست لگائی اور عدالت نے پھر پی ٹی اے اور اس کے بعد ڈی جی آئی ف آئی اے کو ڈائریکشن دیکھی دو دن میں اس ریپورٹ کے حوالے سے تمام مواز جو ہے وہ سوشل میڈیا ویب سائیڈز اور پرنٹ میڈیا الیکٹرون ای میڈیا سے ہٹا دیا جائے تو کس نے کی تھی یہ ڈاکٹر فاطمہ ریاض کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے وہ ریپورٹ جن کا معاینہ کیا گیا تھا جس میں معاینہ کیا گیا تھا مغویہ کا ڈاکٹر عزمہ کی ریپورٹ انہوں نے جو ہے وہ فیس بک پر شیئر کر دی تھی اپنے اکاؤنٹ سے جس کے بعد مدعی مقدمہ کے وکیل نے سندھ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دائر کی اور کہا کہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ نامناسب ہے اور ان ریپورٹ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ سے ہٹانے کا حکم دیا جائے تو اس پر عدالت نے یہ آرڈر کیا تھا ڈی جی ایف آئی اے اور اس کے علاوہ پی ٹی اے کو کہ اس حوالے سے جو بھی مواد ہے ریپورٹ سے متعلق سوشل میڈیا پر میڈیا پر ویب سائٹ پر وہ تمام دو دن میں ہٹا دیا جائے اس کے ساتھ وہ درخواست ڈسپوز آف کر دی گئی تھی لیکن اب جو عدالت کا یکم نومبر کا آرڈر ہے موڈیفائی میڈیکل بورڈ کا میڈیکل بورڈ کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے اب حکومت کا جو محکمہ سہت ہے انہوں نے ایک نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے جس میں ڈاکٹر آئیشہ سروت کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے تاہم اس پر جو ہے وہ مدعی مقدمہ کے وکیل نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بینٹ میں سہت کو ایک خط لکھ دیا ہے کہ اس میں لیاری جنرل اسپتال یا شہید مطرمہ بین ازیر بھٹو میڈیکل اسپتال کے کسی ڈاکٹر کو شامل نہ کیا جائے کیوں اتراز کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ڈاکٹر فاطمہ ریاست تھی ان کا تعلق کیونکہ لیاری جنرل اسپتال سے تھا اور ان کا کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس طرح اس کیس کو جو ہے وہ انفلنس ہونے کی کوشش کی جائے سکتی ہے اس قسم کے خرچات کا اظہار کیا گیا ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ لیاری جنرل اسپتال شہید مطرمہ بین ازیر بھٹو میڈیکل اسپتال کے کسی ڈاکٹر کو اس ڈاکٹر میں شامل نہ کیا جائے شکریہ